نو مئی کی اگر ہم بات کریں تو نو مئی کے واقعات جب پوری قوم نے دیکھے ٹیلی وین سکرین کے اوپر اور جس میں وائلنس بھی تھا جلاو گھراؤ بھی تھا اس کے علاوہ سرکاری جو رہائش تھی یا پھر سرکاری دفتر تھے سرکاری تنصیبات تھی ان پہ حملے کیے گئے کیا ریاکشن تھا پہلا جب ٹی وی سکرین پہ آپ نے بیٹھ کر دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک سیول وار کی سیچویشن ہے how would you respond to the first reaction جو پہلا آپ کو یاد ہو so I've been here for the past five months اور نو مئی جو تھا it was in my eyes predictable I could see it happening I knew کہ یہ ہونے جا رہا ہے کیسے اور اس لیے because the evidence was there I mean جب پچیس مئی ہوا ٹوئنٹی ٹوئنٹیٹو تو اس کے بعد پھر یہی مجھے تھا کہ یہ بھی کیوں ہوا ہے تو میں تو جس طرح سے سوچتے ہوں تو اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے تھا it shouldn't have been allowed to happen میرے لئے تو یہ بڑی concerning بات تھی کہ ایک میں ہوں آپ ہوں یا کوئی member of the audience ہو اور وہ اگر cipher کے بارے میں بات کرے یا کوئی بھی state secret کے بارے میں بات کرے we might be forgiven لیکن اگر آپ public office the highest public office prime minister کے office کا oath لیتے ہیں تو آپ you are bound not to reveal anything you cannot use anything for blackmail so how has that gone missing کہ آپ prime minister کے office میں ہے اوٹ لیا ہے and you're divulging this whether it's real or not اگر آپ لوگوں کو impression بھی دے رہے ہیں کہ یہ cipher ہے یا whatever that is unacceptable i'm sure that's a you know it's it's a huge burden of responsibility اور وہ آپ کیسے اس کو divulge کر سکتے ہیں so 9 مہی تو it was we could see it coming جو انداز بیان تھا بالکل cipher کے حوالے سے جو جلسے میں گفتگو کی گئی وہ تو وزارت عظمات سے ہٹنے کے بعد chairman تحریک انصاف نے کی نا that doesn't mean کہ جی اگر آپ public office میں ہوتے ہیں میں آپ کو example دوں ریچرڈ آلسن صاحب جو کہ یہاں پہ ambassador بھی رہے ہیں the US envoy to Afghanistan as well اب وہ ڈپلومیٹ ہے اب ان کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک case چل رہا تھا کچھ عرصہ پہلا جو financial miss dealings کے بارے میں تھا لیکن did he tell the world or anywhere کہ اسلامباد میں وہ کیا کر رہے تھے افغانستان میں وہ کیا کر رہے تھے قطریس کے ساتھ وہ کیا کر رہے تھے یہ ان کی financial dealings کے بارے میں ایک disciplinary action ہوا ہے تو اگر آپ ڈپلومیٹ ہیں اگر آپ ایک public office جو اتنا sensitive area ہے وہاں اگر آپ retire بھی ہو جاتے ہیں تو کچھ ایک there is a certain decorum and protocol to be followed رحم صاحبہ as we speak آج کا بیان ہے جیرمن طریقہ انصاف کا جیل سے صافیوں سے کہہ رسمی گفتگو کی ہے عزاز صحیح صاحب نے بھی report کی ہے وہ کہہ رہے ہیں ڈانلڈ لو نے یہ ساری conspiracy hatch کی اور باجوا صاحب کو انہوں میں اپنی اس plan کا حصہ بنایا تو میں یہ سب کچھ دوبارہ سے بتاؤں گا عوام کو عدالت میں لے کے آؤں گا ان کو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایک grand conspiracy in place تھی پاکستان کی elected government کو ڈی ریل کیا گیا اور اس کے بعد میں یہاں ایک conspire کر کے دوبارہ سے ایک وزیر اعظم کو ہاتھ دھونا پڑے اپنی نوکری سے دیکھیں جب کوئی بندگلی میں ہوتا ہے اور جو پولیٹیشن ہوتا ہے تو اس کو narrative craft کرنا ہوتا ہے and we must give it to him and to you know whoever is informing him and arranging this کہ political narrative crafting کا جو skill ہے وہ میرا خیال ہے کہ اور لوگوں کو سیکھنا چاہیے ان سے ان کے پاس نہیں ہے and he will craft a narrative out of thin air just like you know like a wizard تو یہ اب ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کوئی story تو گھڑ نہیں ہے اب کیا اور کیا story گھڑیں وہ تو ہم پچھلے دنوں سن رہے تھے کہ ڈانللو ساپ کو ادھر legal notice بھی جائے گا اور ان کو sue بھی کریں گے اس بات میں تو یہ narrative crafting ضروری ہوتی ہے of course جب آپ exile میں ہوتے ہو یا آپ جیل میں ہوتے ہو تو keep your supporter base involved and engaged i think کہ باقی parties کو سیکھنا چاہیے وہ پاکستان میں باہر بھی ہو کے وہ narrative craft نہیں کر پا رہی ہیں so i think full points to them لے لیکن US کا ایک history تو رہی ہے cold war era کے اندر بھی کے regime changes کروانا اور topple کر دینا governments کو تو شاید اسی historical trajectory کا یہ بھی حصہ ہو i think کہ جتنی history ان کو suit کرتے ہیں ان کو وہ یاد رہتے ہیں and absolutely i think کہ american interventions ہر جگہاں ہوئی ہیں i would draw attention to the fact کہ جو ہمارے ایک judicial murder ہوا i think کہ وہاں american intervention آپ کہہ سکتے ہیں afghanistan میں جو کچھ ہوتا رہا اس کو آپ afghanistan کو directly link کر سکتے ہیں american intervention کے ساتھ even you know جو باقی لوگ i don't want to be you know opening another can of worms here لیکن باقی جو بڑترفیاں ہوئی ہیں اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیرون ملک کا agenda ہو سکتا ہے اور وہ trace بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں vote of no confidence کو مطلب ایک طرف سے آپ democracy 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 کر رہے ہیں parliament میں آپ آتے نہیں ہیں parliament کی آپ respect نہیں کرتے آپ parliament کا یہ جو norms ہیں وہ کیا ہے democracy کی تو پہلی requirement یہ ہے کہ you will sit and have dialogue اگر آپ parliament میں آ کے چاہے آپ opposition leader ہیں یا prime minister ہیں آپ دوسرا جو مخالف ہے اس کے ساتھ بات ہی کرنے کو راضی نہیں آپ اٹھ کے باہر نکل جاتے ہیں تو اور vote of no confidence کو آپ ایک continuum of democracy a democratic process constitutional rule کو follow ہی نہیں کرتے accept ہی نہیں کرتے تو that I think is is a serious conspiracy against democracy in Pakistan کیا وہ اس وقت کی establishment کی neutrality کے بغیر ممکن تھا I think جی کہ اس وقت کی جو neutrality یا so called neutrality تھی وہ تو بعد میں جا کے ہم نے دیکھی لی کیونکہ ابھی بھی I think کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ there were ایسے اناثر تو تھے جو کہ جس کی وجہ سے یہ خواہش کہ internally ایک کو ہو military میں کو ہو 9th میں کیا تھا this is just a continuity so I think a vote of no confidence میرے تو اپنے آنکھوں کے سامنے ہوا I can say very independently کہ actually جو دوڑے لگ رہی تھی it was a very very political exercise and they were left to do it on their own and آج اگر جو آپ کو splits نظر آرہی ہیں جو آپ کو posturing PPP versus PMLN نظر آرہی ہیں اسی وجہ سے ہے because people were working very hard and they delivered the vote of no confidence I don't think the establishment was